ڈیلی نیوز انڈیا نو ہزار نگت کیش مکان مالک جس کا نام کی آمیر فاروق ہے ان کی جو میسس تھی ان کا گیرہ تولے کا سونہ جو ہے وہ بھی جو ہے چوری کیا گیا ہے آج جو ہے چور جو ہے پہلے رات کی اندھیرے میں جو ہے چوری ہوا کرتی تھی لیکن آج چوروں کی جو ہمت اتنی بھر چکی ہے کہ دن دہاڑے جو ہے چوریاں ہو رہی ہیں بدروہ میں یہ بہت ہی چنتا کا وشے آگے سامنے آ رہا ہے کہ چوریاں جو ہے دن دہاڑے کی جا رہی ہیں ایک سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے اس میں صاف طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ بائیک سوار جو ہے چوری کو انجام کر کے واپس پھر سے چلے جاتے ہیں کیونکہ لڑکا جو ہے وہ شاپ کرتا ہے بزار میں اور اس کی میسیج جو ہے وہ اپنے دیورانی کے پاس چلی گئی تھی نیچے اور مکان جو تھا وہ سنسان تھا اسی کے ساتھ ساتھ پولیس جو ہے وہ بھی موقع پر پہنچی تھی ایس ایچو ڈی ایس پی صاحب اور فورنسک ٹیم جو تھی وہ سب موقع پر پہنچے اور کاروائی کرنے کا جو ہے آشواسن انہوں نے فیملی کو دیا ہے لیکن پولیس کو جو ہے کڑی کاروائی کرنے کی جو ہے ضرورت ہے کیونکہ ابھی جو ہے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ دن دہاڑے جو ہے چوریاں ہو رہی ہیں چوریوں کے واردات جو ہے وہ بدروہ میں ہو رہے ہیں دن دہاڑے جو چوری کے واردات ہو رہے ہیں بدروہ میں کیونکہ بدروہ جو ہمارا بہتی پیسفل جو ہے پیسفل ایریا ہے اس پیسفل معاشرے کو جو ہے ایک خراب کرنے کے جو ایک کوشش کی جا رہی ہے پولیس کو جو ہے سخت سے سخت کاروائی کرنی چاہیے حالانکہ پہلے بھی جو ہے پولیس نے بہتی اچھے کام کیے ہیں چوروں کو پکڑا ہے کافی بار جو ہے پولیس نے بہتی اچھے کام کیے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ آج بھی ہم جو ہے امید لگاتے ہیں کہ پولیس جو ہے آج پھر سے ایک اچھا کام کرے گی اور کچھ ہی دنوں میں جو ہے یہ چوری کے جتنی بھی واردات ہوئی ہیں ان چوروں کو پکڑے گی اور حوالات کے پیچھے ڈالے گی مزید اپ ڈیٹس کے لیے جڑے رہے ڈیلی نوز انڈیا کے ساتھ